اسلام علیکم میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ذات پربنی آج تک چلتے ہیں سب سے بڑی اور خاص خبروں کے لیے پربنی شہر میں حج عمرہ کرنے والوں کے لیے الازیز حج عمرہ سرویس ٹورس اینڈ ٹریولز کے آفیس کا پربنی آفیس کا ادھاٹن تیس اگست دو ہزار چوبیس کو پربنی شہر کے گورکشن روڈ یہاں پر کیا گیا ہے الازیز ٹورس اینڈ ٹریولز یہ حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے پچھلے کئی سال سے سرویس دیتا ہوا آ رہا ہے اور انگاباد میں یہ حج عمرہ کے لیے الازیز حج عمرہ سرویس پچھلے کئی سال سے لگتار شروع ہے جس میں فائی ای ایم سی شاپنگ سینٹر نیر مرکز مسجد لوٹا کارنجا اور انگاباد یہاں ان کا ہیڈ آفیس ہے اور اسی کے ساتھ میں کالابور پلٹ گورکشن روڈ ٹیپو سلطان کارنر پربنی یہاں ان کا پربنی شہر کا آفیس ہے اور سولہ سپٹیمبر دو ہزار چوبیس کو ان کا جس طرح سے ممبئی سے جدہ جو یہاں ان کا جتھا جانے والا ہے اس جتھے میں ڈسکاؤنٹ آفر بھی رکھا گیا ہے اس کے بعد میں پانچ اکٹوبر دو ہزار چوبیس کو جدہ سے ممبئی جو ریٹن یہاں ان کا سرویس سینٹر سے ان کے جو لوگ آنے والے ہیں یہ بھی انہوں نے بتایا ہے ڈسکاؤنٹ آفر ان کا رکھا گیا تھا جس میں ڈسکاؤنٹ آفر اس طرح سے تھا کہ آج کے دن جو ڈسکاؤنٹ آج کے دن جو لوگ یہاں پر آ کر ان کے پاس میں آ کر بکنگ کرنے والے ہیں انہیں کچھ ڈسکاؤنٹ بھی دیا گیا تھا الازیز حج عمرہ سرویس کا خاصیت یہ ہے کہ الازیز حج عمرہ سرویس میں پربنی اورنگباد ممبئی اورنگباد پربنی ائرپورڈ کے لیے اسی سلیپر بس سرویس رکھے گئی ہے اسی کے ساتھ میں پاسپورٹ بنانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں ایسا بھی الازیز حج عمرہ سرویس کے جانب سے یہ کہا گیا ہے اسی کے ساتھ میں سعودی ائرلائنس ڈائریکٹ فلائٹ اٹھاون کلو کے ساتھ ساتھ ہی ہندوستانی طرز کے کھانے کا یہاں پر تین وقت کا انتظام بھی کیا گیا ہے اسی کے ساتھ میں ٹورس کی جانب سے بیکس بھی دیے جائیں گے لاؤنڈری زمزم مکہ مدینہ میں بدر کی زیارت ساتھ ہی جرانہ اور طائف سے زیارت وہ عمرہ پاسپورٹ بنانے کے لیے الازیز ٹورس اینڈ ٹریولز کے لوگوں سے کانٹیک کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے انشاءاللہ پربنی آفیس کا افتتہ جس طرح سے یہاں پر کیا گیا ہے پربنی آفیس سے بھی حج عمرہ کے لیے یہاں سے لوگ روانہ ہونے والے ہیں اور اسی کی تیاری کے لیے تیس آگست دو ہزار چوبیس کو پربنی کے آفیس کا افتتہ بھی کیا گیا ہے ٹورس کے اکاؤنٹ نمبر پر ہی پیسہ ٹرانسفر کرے ایسا بھی اس وقت آوہن کیا گیا ہے دیوالی کی چھٹیوں میں گروپ کا جلد بھی اعلان کیا جائے گا ایسا بھی اس وقت کہا گیا ہے لکس پیکیج میں ہوتل کا فاصلہ پانچ سو سو چھ سو میٹر پر اکنومی پیکیج میں ہوتل کا فاصلہ بارہ سو سو چودہ سو میٹر پر رکھا گیا ہے ایسا الازیز حج عمرہ سرویسز کی جانب سے کہا گیا ہے یہ ان کی خصوصیت ہے اگر آپ کو الازیز حج عمرہ سرویسز سے رابطہ کرنا ہے آپ کو اگر عمرہ کے لیے جانا ہے تو ایسی صورت میں محمد مناج انساری صاحب جن کا موبائل نمبر 7448155716 اسی کے ساتھ نے 9860601754 ایڈوکیٹ محمد مدسر انساری صاحب ان کا موبائل نمبر 9545559786 محمد عمرہ انساری صاحب ان کا موبائل نمبر 9552403747 الازیز حج عمرہ سرویسز کا پربھنی کے آفیس کا جو تیس اگست دو ہزار چوبیس کو کیا گیا ہے اس میں مولانا زیر عباد صاحب اسی کے ساتھ نے مولانا رفی الدین اشرفی صاحب مولانا نظام صاحب اسی کے ساتھ نے بھارتی راستی کانگریس کے پربھنی شہر صاحب علی کے ساتھ نے یہاں پر خصوصی طور پر تمام لوگ یہاں پر دوست عبا بھی اس وقت موجود تھے اس وقت جس طرح سے حج عمرہ ٹوٹ سینٹر سرویسز کا یہاں پر افتتا کیا گیا ہے اس وقت غلام محمد مٹو صاحب ان کی بھی موجود گی تھی اور تمام لوگ خاص طور سے یہاں پر آئے ہوئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہی من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احدی من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک البصیر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسمان كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل اللہ ما لا تغطأ لنا به وعفو عنا وغفر لنا ربنا ولا تحمل اللہ وغفر لنا مرکزنا يعطي من قبلنا لا تحمل اللہ وبرنا نہیں ملتی تو حالہ عزیز والے ایتنوں کو بھی خیال رکھتے ہیں تو ابھی ایک چھوٹا سا واقعہ کل ایک آیا مغفر نگر کا ایک اور والے نے ساٹھ ہزار میں لگا گیا اور چالیس حاجی وہ مکہ میں چھوڑ کے آگیا وہ ابھیس آگئے یہاں پر آنے کے بعد مشکل لوگوں نے مار رہے کرے پھر اب وہ جو پورے حاجیں مار رہے تھے بلسٹیزن میں چوتی چپیسے دیتے بیٹھے جتے کم دو کیاستے تو یہ اپنی غلطی ہے کہ ہم دو پانچ ہزار کو دیکھتے ہیں اور وہاں جا کے پھر تکلیف اٹھاتا تو روالہ اتنا ہی کر سکتا ہے جیتا کوشش کر سکتا ہے تو باز میں تکلیف جاتی ہے تو یہ آپ کو خاص طرح سے خیال رکھتے ہیں اور سوچان بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی تم دو چلے آؤ تو اس رہا اس محبن کی اوقات بنے گی میری مولاد مولانا مرحبا رفیتن اشنفیت صاحب سے ہے کہ آپ اپنے دعائی کلمہ سکتا ہے حضرین نظرم العزیز حج عمرہ کورس سرویسز جو اور انگاباد اور اس کے مضافات میں مستقر میں کام کر رہے تھے بولنے کے لیے تو ان کا ہیڈ آفیس اور انگاباد میں رہا ہے پچھلے دنوں میں مگر وہ مہاراشت کے دیگر علاقہ جاہ سے بھی عمرہ اور ظاہرین کو اپنے پور کا حصہ بنا چکے ہیں اس کا میں خود مشاہدہ کر چکا ہوں ساتھ میں گواہ رہے چکے ہیں اور اب وقت وقت کا تقاضہ پورا کرتے ہوئے یہ اپنے برانچیس مراتوالے کے دیگر ازلا میں بھی خود قائم کر رہے ہیں اور اسی قائم کرنی کی ایک زندہ مثال اس وقت کی یہ جاری محفل ہے کہ پربھنی میں حاجی منحاج انساری صاحب اور ان کے بچے جو کہ مدسر انساری صاحب محمد عمر انساری صاحب ان کی بے پناہ کوششوں سے یہ العزیز کی درانچ آج پربھنی شہر اور مضافات کے لیے جانے والوں کو سہولتیں فراہم کرنے کی غرض سے قائم کی گئی ہے اس امید پر کہ جانے والوں کی خواہشیں مکمل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں رابطے کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے انساری صاحب اسی رابطے میں بہترین ذریعہ بنیں گے آپ کی خواہشات اس منزل تک پہنچانے میں جو درمیان میں آپ نہیں کر سکتے وہ یہ العزیز کریں گے اور جو العزیز کر کے آپ کو پہنچانے کا ذریعہ ہوگا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے زندگی کا مقصد العزیز کے ذریعے کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا میں پچھلے کئی مرتبہ مہین صدیقی صاحب کے ساتھ اسی العزیز طور میں میں خود بزاتے خود سفر بھی کر چکا ہوں بلکہ ہمارے پربھنی کی ایک بڑا گروہ ہمارے ساتھ سفر میں رہا ہے اور ان کی خصوصیات سے ہم خود بھی باخبر ہیں مجھے یہ بھی یاد ہے اچھی طرح سے کہ وہاں پہنچنے کے بعد خود پور والے صاحب پیسے دھیلے کو لے کر چکے وہ دوسرا ملک دوسرا گاؤں آخراجات بھرپور ہوتے ہیں تو پیسوں کی مارا ماری ہوتی ہے انتظامات کرنے کو لے کر اس کی ایجنسیز تھی یہ نوٹ لیا کے دیئے تو وہ بول رہے تو تم بھارت کے ہو جی ہاں یہ نوٹ نہیں چلتا ہم کو بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ کیوں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ نہیں عمرہ میں پہنچے ہوئے لوگ پریشان ہیں مگر ہم گواہے اس بات پر کہ موین سفیقی صاحب نے ان سارے لوگوں کے اگلے پلاننگ کو ناغم ہونے سے بچایا اور ان سب کو اس کے عوض میں جو پیسے کی ضرورت تھی سعودی ریال ہمارے موین بھائی نے حاجیوں کو فراہم کیا اور ان پیسوں کے بدلے پھر وہ واپس آنے کے بعد اگجشمنٹ کر کے گھرے تو وہ جو خود کے لیے بڑے بڑے مسائل رکھتے ہیں دور سوالوں کے پاس انہوں نے اپنے ہر حاجی کے پروبلم کو اپنا مسئلہ سمجھ کر حل کیا چاہے پیسے کا مسئلہ ہو رہائش کا مسئلہ ہو طبیعت کا مسئلہ ہو بہت بڑی سہولیات سے موین صدیقی صاحب یہ پچھلے تور کا کام کرتے آئے اور اسی مناسبت سے مجھے لگتا ہے کہ لوگ ان سے جڑیں گے تو ان کے حق میں زیادہ پائدہ ہوگا ابھی میرے کہاں نے تور کی خصوصیات میں ایک چیز یہ بھی بتایا موین بھائی نے کہ اگر کوئی آج اوپننگ کے دن بکنگ کرتا ہے تو اس بکنگ کرنے والے کو سولہ ستمبر میں جانے کا چانس ملے گا اور آج کی بکنگ کی ویسے کنسیشن والی بکنگ بھی لے گی یعنی ریگولر میں اگر آپ کو کتنا ہے بیس دن کا ایٹی ٹو تھاؤزنڈ روپیز ہے اگر تو آج کے دن میں وہی بکنگ کرائیں گے تو اس کو خاصی کنسیشن کے ساتھ سفر کا چانس ملے گا اس کے علاوہ کہ اگر کوئی اور بھی آج کے دن کے علاوہ پرمنٹ میں بھی کوئی عالم دین ہے حافظ قرآن ہے مسجد کے امام صاحب ہیں اور ان کا جذبہ ہے کہ وہ جانا چاہتے ہیں اور مالی اعتبار سے لازم سے بات یہ جو گروپ ہے تھوڑا کمزور واقع ہوا ہے تو ایسے کمزوروں کو بھی یعنی علماء حفاظ کو بھی مہین صدیقی صاحب اللہ سے شکور کی طرف سے خصوصی رعایت کے ذریعے ڈسکاؤنٹ دے کر اقاعدہ اپنے ساتھ علماء کی ٹیم بھی لے جانے کا ایک جذبہ رکھتے ہیں یہ بھی خوش آئین بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں مہین صدیقی صاحب کا پہلے سے بھی اس سلسلے میں کافی اچھا رو رہا ہے اور اس ایران کے بعد تو مزید توجہ انشاءاللہ ہوتی رہے گی یہ آپ کے لئے خوش نصیبی کی بات ہے روزی روگی تو بندے کی ضرورتیں ہیں اللہ کا حکم ہے اللہ کا فضل تلاش کرو رزق تلاش کرو مگر اللہ نے آپ کو مزید انام سے نوازا رزق بھی آپ کو اللہ رسول کے سفر والی میں نصیب فرمتا ہے آپ کا وقت رہا ہے اور سفر بھی ہو رہا ہے اور حج بیت اللہ کی سعادتیں لوگوں کی سہولتیں اور اسی راستے میں جو رزق ہے وہ رزق بھی مل رہا ہے تو گویا کہ آپ پر فضل من جانب اللہ ہے اس کو بحال رکھنے کے لئے اگر آپ کی طرف سے مسلسل ظاہرین کی خدمات نظر رکھا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ رزق دیر پا رہے گا اور اس زائد کی دعا مقبول اور ان دعا کے نتیجے میں آپ کے برانج اور آپ سے جڑے لوگوں کیا سفر لوگوں کے لئے بہمی سہولتوں کا ذریعہ بن سکے گا العزیز اور کی خدمات سے عوام سے توجہ دلاتا ہوں کہ یقینا کسی نہ کسی طور پر آپ کو رابطہ کر کے پہنچنا آگا ضرورت ہے عزیز سے رابطہ کیجئے ہمارے یہاں کے برچیس کے ذمہ دار منحاج انساری صاحب اور ان کی ٹیم سے رابطہ کریں گے تو آپ کو دیر پاس سہولتیں میسر آئے گی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آپ جانے والوں کو آپ کا جو ذمہ ہے مقابل اللہ بندوں کو وہاں پہنچنے کی ساعت عوام کے لئے کلپ کے ذریعے ہو سکتا ہے یہ میسیج دنیا تک پہنچنے والا ہو میں عوام کو یہ بات درد کی پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ پیسے کی بنیاد پر سفر نہیں ہوتا بس آپ درد کے ساتھ نیت کر لیجئے اور اسے لئے تھڑھ پڑھ شروع کر دیجئے جو سفر کے لئے یا سفر کے لئے اس میں سیجنے اگر آپ نے اپنے دبے میں یہ کہہ جمع کر لیا کہ یہ میرا سو روپیہ میں نے حج کے عمرے کے سفر کے لئے رکھ دیا ہے تو مجھے لگتا ہے آپ کی اس نیت سے رکھا ہوا سو روپیہ پھر دوسرے روپیہ وہاں جمع کرنے کے لئے غیب سے مدد ہوتی ہے اور آپ کا سو روپیہ جمع کرنا کچھ دنوں کے بعد لگتا ہے کہ پھر اچھا خاصا بجٹ جمع ہو گیا اور پھر وہ اس کلمنٹ میں العزیز کے پاس جمع ہو گیا اور پھر چند مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر فلوس دبے میں جمع ہوتا گیا اور سفر نکل گیا تو انشاءاللہ ایسی سہولتیں آپ کے لئے آپ کے ہی کوششوں سے ممکن ہو سکتی ہے ضرور آئیں آزمائیں آپ کی لبائک لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کوئی مجبوری کوئی مفلسی کوئی غریبی آپ کو جانے سے روک نہیں سکتی اللہ کرے کہ آپ کا جانا قبول ہو ہمارا پہنچنا قبول ہو یہ نیوز کور کیا ہمارے پربنی آج جتک کے کاریکاری سمپتک بابر دین سے دیکھیں 24-27 مازہ مہارا سنیوز چینل کے کاریکاری سمپتک ستار خان پتھان دی فائٹ ٹوڈے کے کاریکاری سمپتک سلیم خان روزر فوزر پربنی ٹوڈے کے کاریکاری سمپتک سید ایان پربنی آج جتک کے مرادوالا بیروچیف سوہل تامبولی 24-27 مازہ مہارا سنیوز چینل کے مرادوالا بیروچیف فیروس خان پتھان پربنی آج جتک کے زلہ پڑتی نہیں دی سید موبین سید اسمایل پربنی آج جتک کے پربنی شہر پڑتی نہیں دی شیخ صدام شیخ نظام 24-27 مازہ مہارا سنیوز چینل کے پربنی زلہ پڑتی نہیں دی شمیم خان پتھان مابود خان پتھان اور منہ خان پتھان ان تمام لوگوں نے مل کر محو سید خیل آپ دیکھتے رہیے میرے ساتھ پربنی آج جتک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں فیس بک، ٹریٹر، انسٹاگرام، ٹیلیگرام، واتس اپ اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت جائہند اسلام علیکم میں ہوں سید خیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج جتک یہ پربنی شہر کا افتخار پارک اور افتخار کالونی کا ایک راستہ ہے جو دھار روڈ سے ہوتا ہوا یہ سمیٹ کا راستہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں جو افتخار کالونی کو جا رہا ہے اسکائلائن کنسٹرکشن کی جانب سے یہ سرویز دی جا رہی ہے اور اینے کلیکٹر لی آؤٹ جو یہاں پر پلوٹنگ نکالی گئی ہے اسکائلائن کنسٹرکشن کی جانب سے یہ سویدہ پربنی شہر کے دھار روڈ سے ہوتے ہوئے افتخار کالونی میں اور افتخار پارک میں ڈائریکٹ کی یہ سمیٹ راستہ دیا گیا ہے اور یہ راستہ پوری طرح سے اس کالونی کو جولنے کے لیے دیا گیا ہے ہم آپ کو پورا راستے کا لوکیشن دیتے ہیں کہ کس طرح سے دھار روڈ سے ہوتا ہوا یہ افتخار کالونی اور افتخار پارک سمیٹ راستہ آٹیج ہو رہا ہے یہ سرویس صرف افتخار کالونی کے واسیوں کے لیے ہی سپیشلی دی گئی ہے پربنی شہر کے دھار روڈ سے ہوتا ہوا جو سمیٹ روڈ ہے اس کا لائن کنسٹرکشن کے سرویس اربا میرا صدیقی ان کی جانب سے بنایا گیا ہے افتخار پارک اور افتخار کالونی کے لیے جو راستہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ جو لوکیشن ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ دھار روڈ سے ہوتا ہوا افتخار کالونی اور افتخار پارک کے لیے سپیشلی یہ جو راستہ بنایا گیا ہے سمیٹ راستہ یہاں سے ٹرن ہوتا ہوا یہ افتخار کالونی اور افتخار پارک میں اس طرح سے جا رہا ہے یہ نظار ہم آپ کو صرف اور صرف پربنی آج تک پر بتا رہے ہیں یہ نظار آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے یہاں سے شروع ہو رہی ہے افتخار پارک اور افتخار کالونی کی یہ پلوٹنگ راستہ تو آپ نے دیکھ لیے ہے کہ کس طرح سے یہاں پر افتخار پارک اور افتخار کالونی میں آنے کے لیے جو لوکیشن ہم نے آپ کو بتایا ہے دھار روڈ سے ہوتا ہوا جس سمیٹ روڈ سپیشلی بتا بنایا گیا ہے سکائلین کنسٹرکشن کی جانب سے یہ افتخار کالونی اور افتخار پارک کی اینے لیاوڈ کی پوری پلوٹنگ ہے اور اینے لیاوڈ کی پوری پلوٹنگ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر لائٹ کی سویدہ کیس طرح سے اویلیبل کرا کر دی گئی ہے اور لائٹ کی سویدہ کے علاوہ یہاں پر ہر پلوٹ کے سامنے دو جھاڑ لگائے گئے ہیں یہ جھاڑ بھی دیکھ لیجئے 15 سے 20 فٹ اونچے یہ جھاڑ ہے اور ہر پلوٹ کے سامنے جھاڑے ہر پلوٹ کے سامنے نل کا کنیکشن ہے ہر پلوٹ کے سامنے نالی بنی ہوئی ہے سمیٹ اور کونکریٹ میں جو نالی بنی ہوئے یہ نالی بھی اسپیشلی اس پلوٹنگ کے لیے ہی بنی ہوئی ہے اب یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے یہاں پر راستے کا کام کیا گیا ہے اور اس راستے کے کام کو اچھی طرح سے ڈیولپ کیا گیا اچھی طرح سے اس راستے کو سمیٹ روڑ کو بنایا گیا ہے افتیخار پارک میں جو سرویس دی جا رہی ہے گٹو کے راستے کا کام شروع ہے گٹو بٹھانا چلو ہے جس طرح سے یہاں پر سمیٹ روڑ بنایا جا رہا ہے سمیٹ روڑ کے علاوہ یہاں پر دونوں سائٹ سے جو گٹو بٹھائی جا رہے ہیں یہ گٹو کا پوری طرح سے کام شروع ہے اور یہاں اس طرح سے انجوائی کرتے ہیں لوگ جاتے میں بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو اس سمیٹ روڑ سے یہاں پر 115 پلوٹ میں سے 71 ایسے پلوٹ ہے جن کی قیمت تیرہ لاکھ پچاس ہزار روپیے ایک پلوٹ کی قیمت بتائی جا رہی ہے 22 بائی چالیس کے پلوٹ سے اور واویز بائی چالیس کے بعد میں یہاں پر ہر پلوٹ کے سامنے دو جھاڑ ہر پلوٹ کے سامنے نلکا کنیکشن اور ہر پلوٹ کے سامنے سے سمیٹ اور کانکرٹ کی ایک نالی مضبوط نالی دی گئی ہے یہ گٹو کا کام آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر گٹو کا کام دونوں سائٹ سے شروع کیا گیا ہے اس طرح سے ہر پلوٹ کے سامنے راستے کے بازو کے سائٹ سے پوری طرح سے گٹو بھی بٹھائے جا رہے ہیں افتیخار پارک اور افتیخار کارلونی میں جو سرویز دی جا رہی ہے اسپیشلی اس پلوٹنگ کے لیے اسپیشل ڈی پی لائے گئی ہے سینکشن کرا کر یہ ڈی پی اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بستی کے سائٹ میں بستی یہاں پر اویلیبل ہے پہلے سے ہی بستی یہاں پر موجود ہے اور اس بستی کے ختم ہوتے ہی یہاں پر افتیخار پارک اور افتیخار کارلونی یہاں پر میرات شدیرشی صاحب ان کی جانب سے سرویز دی جا رہی ہے کہ ان کے پلوٹنگ میں ایک سوتوندر ڈی پی بھی اویلیبل ہے لائٹ کے کنیکشن اویلیبل ہے جھاڑ ہر پلوٹ کے سامنے اویلیبل ہے اسی کے ساتھ میں سمیٹ اور کانگریٹ کی نالیاں اویلیبل ہے ہر جھاڑ کو محفوظ رکھا گیا ہے اور ہر جھاڑ کو پانی بھی دیا جا رہا ہے ہر پلوٹ پر یہاں پر نال کا کنیکشن بھی اویلیبل ہے اس طرح کی سرویز یہاں پر دی جا رہی ہے مرزا میس پربھنی اگر آپ پربھنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میس پربھنی گھر پہنچ سیوا کھانے کے ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمانکو 8830266947 سمیل ٹینٹ ہاؤس خودرتی کورنر کادراباد پلوٹ پربھنی ہمارے پاس طرح کے پروگرام کے لیے سامان کی رائپر ملے گا شادی، انگیجمنٹ، چھلہ جیسے سبھی پروگرام کے لیے سمپرک کریں سید مجمیل موبائل کرمانک 9766618126 مہبوب پارک فانکشن ہال منصب نگر جام پاروگیت درگا روڑ پربھنی شادی ہویا انگیجمنٹ چھلہ ہویا جمعگی میٹنگ ہویا پھر کچھ اور پربھنی میں تو بھائیا صرف ایک ہی نام مہبوب پارک فانکشن ہال منصب نگر جام پاروگیت درگا روڑ پربھنی بوکنگ شروع ہے موبائل نمبر 9960569383 8421903333 اس کے ساتھ ہی 9822829035 98229035 حاجی مہبوب انساری یاد رہے آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فانکشن ہال میں منائیں آج ہی اپنے پروگرام کی بوکنگ کریں کولیٹی کی تلاش یہاں ختم king of belts شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پربھنی لیڈی سپرز سکول بیگ اوریجنل لیدر بیلٹ کمر بیلٹ والٹ باڈی سپری پرفیوم اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے king of belts شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پربھنی کرنے کننی کنی چیز کنی کنی مستقρό شود کنی نronی سو